موسیقی موسیقی یہاں اللہ کا قانون ہوگا یہاں پر یہ اسلامی ملک ہوگا اس آواز کو سن کر مسلمانہ نے ہند تڑپ اٹھے اور ان کی بہت بڑی تعداد اس نے اپنے گھر بار چھوڑنے کا فیصلہ کیا اپنے گاؤں اپنی جائدادیں اپنے پرکھوں کی قبریں ہر چیز چھوڑ کر سوچا کہ ہم اسلامی املکت میں جائیں گے اور وہ لوگ وہاں سے نکلے وہ ساری داستان ہے اس ہجرت کی اور ان قربانیوں کی دین کے نام اور کوئی چیز سامنے نہیں ہر چیز چھوڑی گئی جائدادیں چھوڑی گئیں حویلیاں مکانات چھوڑے گئے کھیت کھلیان چھوڑے گئے پرکھوں کی قبریں چھوڑی گئیں آباو اجداد کی چیزوں کو چھوڑا آثار کو صرف اور صرف دین ان کے پیش نظر تھا کہ ہم جس ملک میں جائیں گے وہاں اسلام ہوگا اور کچھ لوگ وہاں رہ گئے وہ بھی مسلمان تھے ان کو بھی علماء نے روکا وہاں پر کون تعلیم و تعلیم کے سلسلے کیسے چلیں گے یہ اس ملک میں آٹھ سو سال ہزار سال تک ہماری حکومت رہی ہے اور اب وہاں پر ہمارے آثار ہیں اسلامی تو مسلمانوں کی بڑی جماعت نے وہاں کے دینی اداروں کو اور وہاں کے دینی تشخص کو قائم رکھنے کا فیصلہ کیا اور وہ وہاں پر ہیں کرونوں کی تعداد میں ہیں یہ دونوں ایک محاذ کے اوپر ہیں یہ دونوں اس تحتی برعظم میں اسلام کی محنت کی کوشش کے اندر ہیں اور دونوں کی بڑی اہم ذمہ داری ہے اگر وہ لوگ نہ ہوتے وہاں پر ہمارے مسلمانان ہند اگر وہ ہندوستان میں نہ ہوتے تو ہندوستان سپین بن جاتے سپین پر بھی تو ہماری حکومت رئی سالوں تک سیکڑوں سالوں تک آج وہاں پر کیا اسلامی آثار آج کیا وہاں کی مسجدوں سے وہ قرطبہ کی مسجد سے اور اندلس کی مسجدوں میں اور وہاں کی مدرسوں میں کیا کچھ کیا ازان کی آواز بلند ہوتی کیا وہاں نمازیں ہوتی ہیں کیا وہاں پر گھومتے وئی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ مسلمانوں کا ملک ہے ہندوستان آج بھی مسلمانوں کا ملک سمجھا جاتا ہے اور اس میں مسلمان موجود ہیں اور اپنی نمازوں کے ساتھ اپنی ازانوں کے ساتھ اپنے مدرسوں کے ساتھ اپنی مسجدوں کے ساتھ اپنی خانقاہوں کے ساتھ اپنے اسلامی تشخص کے ساتھ اور مسلمان آنے ہند کی طاقت اور آواز جو پورے عالم اسلام میں سنی جاتی ہے مسلمان آنِ ہن جو ہمارے بھائی ہیں اور وہ سرحد کے اس پار رہتے ہیں ان کی بڑی ذمہ داری ہے کہ انہوں نے اس خطے کے اندر پورے دین کو زندہ رکھنا ہے اور ان کے سامنے بھی صدیوں کی تاریخ ہے آج ہمیں جو تعلق وہاں سے دین کی جو چیزیں وہاں سے پہنچی ہیں ہمیں دیکھیں ہم نے جانا ہم دیکھ گئے نہیں ہیں لیکن آج ہمارے ہاں جو دین علم کی شکل میں پہنچا ہے جس کو ہم اپنے مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں اس کے ساتھ گنگا اور جمنا کے درمیانی خطے درمیانی جو زمین ہے اس کے چھوٹے چھوٹے قسموں کی یادیں وابستہ ہیں ہم یہاں پر دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں نانوتا کو شاملی کو تھانہ بھون کو رائیپور کو سہارنپور کو گنگوہ کو اور ان چھوٹے چھوٹے قسموں کے ساتھ بظاہر جو یہ گنگا اور جمنا کا جو درمیانی ڈیلٹا ہے جو علاقہ ہے اس کے ساتھ ہماری دینی وابستگی ہے ہمیں وہاں کے علماء کا پیغام یہاں پہنچا ہے ان کی کتابیں یہاں پہنچی ہیں آج بھی ہم ان کی کتابوں سے استفادہ کر رہے ہیں ان کی دکھائی ہوئی راہوں پر چل رہے ہیں اور ان کی بتائی ہوئی تشریح و تعبیر کو سمجھ رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں ان کے پاس تو وہ میراس ہے اس میراس کے وہ لوگ مالک ہیں ہم بڑے خوش قسمت ہیں مسلمانان پاک و ہند برسغیر کے یہ مسلمان ہم نے الحمدللہ سرحت کے آر اور پار دونوں جگہ اسلامی آثار کو محفوظ رکھا ہمارے ادارے الحمدللہ بند نہیں ہوئے دین کی محنتیں بند نہیں ہوئیں اسلامی تشخص ختم نہیں ہوا اور اسلامی اداروں سے اور دین کی محنتوں سے افراد کی تیاری کا عمل ختم نہیں ہوا اور یہاں سے تیار کردہ افراد پوری دنیا میں دین کا پیغام لے کر گئے ہیں اور پوری دنیا سے لوگ دین سیکھنے کے لیے ادھر آئے ہیں اور وہ یہاں آ کر انہوں نے دین سیکھا تو ہمیں بھی اس سارے ماحول میں بجائے اس کے کہ ہم دل گریفتہ اور مایوس ہوں اور ہم یہ سمجھیں کہ مسلمان تو ہر جگہ پٹ رہے ہیں اور مسلمان ہر جگہ قتل ہو رہے ہیں مسلمان شہید کیے جا رہے ہیں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ مسلمان کمزور ہونے کے باوجود مضاحمت کر رہے ہیں موسیقا